دوستو انڈین ایل سیزن بارہ کے سب سے پوپلر کنٹیشن پوندی پراجن نے اس آنے والے اپیسوڈ میں کچھ ایسا کر دکھایا ہے جس کی وجہ سے شو میں آئی گیسٹ اور باقی سبھی کنٹیشن کے ساتھ ساتھ شو کے سبھی ججز کی آنکھوں میں آنسو آگئے پوندی پراجن کا ایسا کرنے پر شو میں آئی گیسٹ نے پوندی پراجن کے بارے میں پورے دیش سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بارے میں سن کر سونی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ہر کوئی حیران ہو گیا ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ہفتے انڈین ایل کے اپیسوڈ میں فلم ڈائریکٹر کرن جوہر آنے والے ہیں اور انہی کے سامنے آپ سب کے فیورٹ کنٹیشن پوندی پراجن نے سٹیج پر رہ کر کرن جوہر اور شو کے ٹیم کو رولا کر رکھ دیا ہے پوندی پراجن نے شو میں ایسا کیا کر دیا ہے اور کرن جوہر نے پوندی پراجن کے بارے میں آپ سب سے کیا کہہ دیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں چینل پر اگر آپ نے سب سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل ٹرو باریوڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو تلیے دوستو آپ کو پوندی پراجن کے اس کام کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے کرن جوہر کے ساتھ ساتھ سبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کرن جوہر نے دیش کی جنتہ سے پوندی پراجن کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے دوستو جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس بار انڈین ایڈلر میں گیسٹ کے طور پر کرن جوہر آنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی شو کے ہوشت عدیتیا نارائن پوندی پراجن کو سٹیج پر بلاتے ہیں ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی پوندی پراجن اپنی پرفارمس کو ختم کرتے ہیں شو کے سبی ججز کے ساتھ ساتھ کرن جوہر رونے لگتے ہیں کیونکہ پوندی پراجن نے کرن جوہر کی فلم اگنی پت کا وہ گانا گا دیا ہے جو کرن جوہر کے دل کے سب سے قریب تھا اور وہ گانا تھا ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی اور دوستو پوندی پراجن کے اس گانے کو سن کر کرن جوہر نے دیش کی جنتہ کے سامنے پوندی پراجن کی تاریخ میں کہہ دیا ہے کہ یہ پوندی پراجن کی چھاپ ہے اور اس چھاپ سے پوندی تم آگے نکل جاؤگے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ہم نے ایک پوسٹ بھی ڈالا ہے جہاں پر آپ اپنی رائے ضرور دیں جانب اگر آپ نے سب سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل ٹرو والوڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پرس کریں بلائیکن کو